موسیقی اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹریوی ہوا تھا جہاں ساگڈار پاکستان کے پرانے وہ جو فنانس منسٹر ان کی شکل دیکھ لیتے اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی سٹریس کیا ہوتا ہے اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ وہ اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ اگر وہ نہیں بھی آ تو اس سے ہو جانا تھا اس ساگڈار کا انٹریوی جھوٹ کا پلندہ گفتگو میں شکل دیکھنے والی تھی ایسا لگ رہا تھا دل کا مسئلہ نہیں بھی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا نواز شریف اور زرداری پر عذاب آتے دیکھا کبھی جیل جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں کورونا پھیل رہا ہے یہ چوری کا پیسہ بچانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں وزیراعظم کی تنقید یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لانت ہے میں دونوں عاصف زرداری اور نواز شریف کو تیس چالیس سال سے جانتا ہوں میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے کبھی جیل میں جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں کبھی سعودی ریویا جا رہے ہیں سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ہر روز امواد بڑھتی جا رہی ہیں لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں سارے میڈیکل ورکرز ڈاکٹرز نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں اور وہ جلسے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی جو پروپٹیز ہیں جو انہ نے ہاں بی بی سی میں نہیں بتایا لوٹ ایک جگہ ہے وہاں چھے اکڑ ان کے پاس زمین ہے آٹھ گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں کرولا ہے مرسیڈیز بنز مرسیڈیز بنز لینڈ فروزر گاڑیاں ہیں بینٹلے ہے مرسیڈیز ہے براک ہولڈنگ میں انویسمنٹ ہے دارال نیان کے اندر انویسمنٹ ہے ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیالنس ہے ایک اکاؤنٹ میں حاف ملین کا درم کا بیالنس ہے یہ سارے ان کی ایسٹس ہیں جو انہیں نے کہا میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے اسحاق ڈار کئی جائدادوں گاڑیوں کے مالک بینکس میں کروڑ روپے موجود بی بی سی کو انٹرویو سے لیگی رہنما ایکسپوز ہوئے یہ ایک اینکر کو جواب نہیں دے سکتے عدالتوں میں کیا جواب دیں گے شہزاد اکبر کا رد عمل نیب کی حراست میں حلاکتوں کا بیان مذہب کاخیز قرار انٹرویو کے اندر بڑی کچھ مذاقع خیز باتیں کی ایک بات انہیں کہا کہ درجنوں لوگ نیب کی حراست میں حلاک ہو چکے دار صاحب کو جا کے بی بی سی کے اوپر بتانا پڑا کہ نیب کی حراست میں درجنوں لوگ حلاک ہو گے میرا خیال ہے چیرمنن نیب کو بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے کوئی انکراری کروانی چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں دار صاحب کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں کوئی ایک بندے کا بتا دیں جو در حلاک ہوا یا کبھی زخمی بھی ہوا برطانوی نشریاتی ادارہ نواز شریف سے انٹریویو کے لیے وقت مانگ رہا تھا مریم صفتر کے مشپرے پر اسحاق دار کو انٹریویو کے لیے بھیجا گیا گفتگو کے دوران اسحاق دار کی ٹانگیں کام پر رہی تھی باہر بیٹھ کر ملکی اداروں پر حملہ کرنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں شہباز گل اسحاق دار کے جوابات ثبوت ہیں سچ کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں یہ لوٹ مار کے دفاع کے لیے وطن کا نام بدنام کرنے سے بھی باز نہیں آتے کرپٹ اہد کا معاون انٹریوز کے لیے صحت ماند مگر قانون کے سامنے بیمار ہے شبلی فراز اسحاق دار کے انٹریویو میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں سابق وزیر خزانہ کی پاکستان میں صرف ایک ہی پراپرٹی ہے نظام کی تبدیلی ناگزیر نئے الیکشن کے بغیر اب گزارہ نہیں شاہد خاکان ابباسی تبدیل ریفرنسز میں اشتہاری قرار زمانتی مشل کے بحق سرکار ضبط کرنے کی کارروائی شروع سابق وزیر آزم کے زامنوں کو شو کاؤز نوٹسز جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ یہ تیہ ہے کہ تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان کی گراؤن میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے داخل لے گی اور لاہور کے جلسے میں کوئی اس قسم کی رکابت نہیں ڈالے گی اگر گورنمنٹ نے اس قسم کا کوئی حربہ رویہ اپنایا تو اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا سیرہ دسمبر کو منارے پاکستان پر پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت ہوگا امید ہے حکومت رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی اگر کوئی تصادم ہوا تو تمام ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہوگی کٹ پتلی حکومت کا جانا ٹھہر گیا پی ڈی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پی ڈی ایم کی تحریک اب پاکستان بچانے کی تحریک بن گئی ہے یہ قومی تحریک بن گئی ہے یہاں پر پکڑ دکڑ یا ملتان کا ایکشن ری پلے کریں گے تو پھر پورا لاہور شہر جلسے گاہ کا منظر پیش کریں پی ڈی ایم کی تحریک پاکستان بچانے کی قومی تحریک بن گئی لاہور میں تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا اگلا پڑاؤ اسلام آباد حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کریں گے مسلم لیگ نون کے راہ نماء احسن اقبال کی گفتگو جو ان کی سٹریٹیجی تھی ان کی خواہشات تھی جو سروں پہ کفر باندھ کے یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کوئی سانیا مارڈل ٹوم جیسا ایونٹ بپا ہو ایک ان کی کنیزے اول ہیں آج ان کا ٹویٹ تھا جس کا میں جواب دیکھی آئی ہوں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اتنے دن رہ گئے ہیں تو اس سے پہلے حکومت خود گھر چلی جائے نون سے جب نکتہ نکل جائے تو وہ غنہ رہتا ہے تو غنہ جو ہے وہ بولے ہی نہیں جاتا نہ پڑا جاتا ہے پی ڈی ایم ملتان میں سانہ مارڈل ٹاؤن جیسا ماحول بنا کر لاشو پر سیاست کرنا چاہتی تھی لہور جلسے کی درخواست دی نہیں شور مچانا شروع کر دیا اجازت مانگی گئی تو قانون کے مطابق گوھر ہوگا فساد پھیلانے پر کاروائی کی دھمکی پر دوس آشے کعوان کی نیوز کانفرنس ویس روز میں چینی بیس روپے فی کلو سستی ہوئی حکومت کی موثر مداخلت کی وجہ سے چینی کی ایکس مل قیمت میں واضح کمی آئی شگر ملز مالکان کاشتکاروں کو جلد ادائی کی یقینی بنائے وزیر اعظم امران خان کا ٹوئیٹ محکمانہ احتساب کا عمل تیز بنانے کے لیے افسر مجاز کا درجہ ختم ہر مرحلے کے لیے ٹائم لائنز مقرر اتھارٹی کیس کا فیصلہ تیس دن میں کرنے کی پابند وزیر اعظم نے سیول سرونٹس کار کردگی اور نظم و ضبط قواعد کی منظوری دے دی پاکستان آرمی کی جونئر لیڈرشپ کی بہترین ٹریننگ اور عظم کی مثال محمد حارس نے آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں بہترین غیر ملکی کیڈٹ کا اعزاز حاصل کر لیا ڈی جی آئی ایس پی آر کورونا کی دوسری لہہ تیزی سے زندگیاں نگلنے لگی ایک دن میں ریکارڈ پچھتر افراد جام بہک اب تک آٹھ ہزار ایک سو چیاس سٹم بات دو ہزار آٹھ سو انتیس نئے مریض سامنے آگئے ملک بھر میں چار لاکھ تین ہزار تین سو گیارہ شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد انانچاس ہزار سات سو اسی تک پہنچ گئی ٹپاکی وزیر فروغ نسیم بھی کورونا کا شکار وزیرا رسن مراد علی شاہ کا ٹیسٹ منفی آ گیا مرتانیہ نے کورونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی یوکے محلق وائرس سے بچاؤ کی ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک ہوگا اگلے ہفتے سے ویکسین دستیاب ہونا شروع ہوگی برطانوی وزارت سہت اسلام علیکم میں ہوں سیدہ شنان میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈ لائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد بلٹن کے آغاز میں انتقال پورملال کی خبر سابق وزیراعظم میر زفراللہ جمالی خالق حقیقی سے جاملے ہیں بزرگ رہنماں طویل عرصے سے علیل تھے طبیعہ زیادہ خراب ہونے پر چند روز قبل انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا میر زفراللہ جمالی وزیر علیہ بلوچستان وپاکی وزیر اور سینیٹر بھی رہے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجواہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے چیمن سینیٹ سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء نے بھی اظہار افسوس کیا ہے میر زفراللہ خان جمالی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائیڈ ایجاز احمد شاہ نے ایسا کہا شاہ محمود قریشی شیخ رشید احمد غلام سرور خان نے بھی تازیت کا اظہار کیا چہدری برادران فیصل وابڈا وزیر آلہ بلوچستان بھی رنجیدہ ہیں گورنر شاہ فرمان وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمود خان اور ایجاز الحق نے بھی اظہار تازیت کیا ہے چیمن سی پیک اتھارٹی لیفٹنن جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجواہ نے سابق وزیر آزم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عزیزیا اسٹیل میلز اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو بزریا اشتہار طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیا ہے زمانتی مچل کے بحق کے سرکار ضبط کرنے کی کاروائی کے لیے زامنوں کو بھی شوکوز نوٹس جاری کر کے نو دسمبر کو طلب کر لیا گیا عزیزیا ایون فیلڈ ریفرنسز نواز شریف اشتہاری قرار زمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کی کاروائی شروع زامن طلب سابق وزیر آدم کی سزا کے خلاف اپیل پر نیب کو معاونت کی ہدایت محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ کو الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر آدم محمد نواز شریف کی طلبی کے حوالے سے اشتہارات کی ترسیل کی تصدیق شدہ رسید پیش کی گئی نیب نے نواز شریف کے اپیلے مسترد کرنے کی استداق کی جسٹس سامر فاروق نے کہا عدالت کی معاونت کریں اور عدالتی نظیریں پیش کریں کہ اشتہاری کے اپیل کا کیا کیا جانا چاہیے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے اس عدالت نے ارشد ملک کا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہے جسٹس سامر فاروق نے کہا جج ارشد ملک نے ایک بیان الفی دیا تھا جسے ہم نے انتظامی اختیارات کے تحت ریکارڈ کا حساب بنا دیا سبات نو دسمبر تک ملتوی کر دی گئی سبات نو دی گئی